شروع آج اس بات سے کرتے ہیں کہ جب سے عدالت نے ججز نے میری اونرشپ کا سوال اٹھایا ہے تب سے نیب ایک کے بعد ایک بہانہ لے کر فرار حاصل کرنے کی کوشش میں ہے اور کافی لمبا نیب کا کووڈ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے لیکن میں نے کبھی اتنا لمبا کووڈ دیکھا نہیں کووڈ تب سے شروع ہوا تھا جب سے سوال ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے دے میری دعا ہے لیکن آج بھی انہوں نے ایک مہینے کے بعد آج ہیئرنگ تھی تو آج بھی انہوں نے کہا کہ آج بھی لٹرلی پولڈ آؤٹ اوف بیڈ اور مجھے زبردستی آج بیڈ سے نکال کے لائیں تو میرے سے شاید آگیو نہیں ہوگا تو پھر انہوں نے اجرنمنٹ مانگ لیے تو میں تو بڑی حیران ہوں کہ یہ وہی نیب ہے جس نے ابھی دو مہینے پہلے یہ درخواست دی تھی کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ ہونی چاہیے اور اس کیس کا جلدی فیصلہ ہونا چاہیے اب جب سے ثبوت مانگے ہیں ججز نے عدالت میں تو یہ ایک کے بعد ایک بہانہ سامنے آ رہا ہے تو بڑی عجیب بات ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تو اب آپ کا کیا سوال ہے جی میڈم کیا کہیں گے فواشوی صاحب کہتے ہیں کہ چار مسلملیک نون کی شخصیات نے جو اہم حکومتی شخصیت سے ملے ہیں نواز شریف کا پتہ ساکھ کرنے کے عوالے سے آپ کیا کہیں گے اس کے بعد دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ کارکردگی اتنی بری ہے یہ بھی کہنا زیادتی ہے کہ کارکردگی بری ہے کارکردگی ہے ہی نہیں جہاں نا اہلی نالائکی مہنگائی بے حصی لا قانونیت کے فیلیر کے امبار لگے ہوں وہاں وہ ایسے خبریں نہ پھیلائیں ایسی خبریں create نہ کریں ایسی خبریں fabricate نہ کریں تو کیا وہ میڈیا کو یہ کھلی آزادی دے دیں کہ میڈیا جو ہے وہ مہنگائی پہ بات کریں میڈیا جو ہے وہ لا قانونیت پہ بات کریں میڈیا وہ گیس پیٹرل ڈیزل کی بجلی کی جو قیمتیں بڑی ہیں اس پہ بات کریں یا وہ پھر مری کی بے حصی پہ مری والا جو سانیہ ہوا ہے اس کی بے حصی پہ بات کریں یا پھر میڈیا اس پہ بات کریں کہ بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی پارٹی سے کچھ چار لوگ ملے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا ہے حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک sitting government ہوتے ہوئے آپ کی cabinet meetings میں آپ کے جو assembly کے sessions ہیں اس میں آپ کے members sitting members mna's mps کھڑے ہو کر اپنی قیادت عمران خان کے خلاف پارٹی کے خلاف آپ کی performance کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اگر اس قسم کی fabricate news نہ کی جائے تو وہ اور کیا کریں بچارے وہ آپ کو free hand تو نہیں دے سکتے کہ آپ ان کو روز میڈیا کے اوپر آپ ان کی نا لائکی اور نا اہلی کو سامنے لائیں تو یہ جو ہے نا یہ یہ tactics یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور بات یہ کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی جس قسم کے test سے trial سے جس قسم کے جس کو میں عذاب کہوں گی وہ گزر کر آئی ہے جو آگ کے دریا سے وہ گزر کر آئی ہے تو یہ حقیقت پوری قوم کے سامنے ہے کہ پہلی مرتبہ مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ جس کو کہتے ہیں وہ ان آزمائشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی فضل سے نہیں ٹوٹی جس قسم کے مقدمات بنائی گئے جس طرح سے ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا گیا جس طرح سے لالچ دی گئی جس طرح سے دھمکایا گیا ڈرائیا گیا بدترین حالات اور انتقام کے باوجود مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی نواز شریف کا ایک ممبر ایک ایم این اے ایک ایم پی اے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں ٹوٹا اور نواز شریف کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا تو یہ حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ امران خان کے نواز شریف تو اپوزیشن میں ہے نا بدترین انتقام سہر ہے حقیقت یہ ہے کہ امران خان کے وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھے ہونے کے باوجود آج ان کے ممبرز ان کے مو پہ ان کی بیزتی کر رہے ہیں ان کے مو پہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرفارمنس ہماری جو ہماری کارکردگی وہ اتنی بری ہے کہ ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں وہ کھڑے ہو کے آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ ہے حقیقت تو یہ جو آپ دائیورجنز کرتے ہیں نا یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں قوم بھی جانتی ہے یہ میڈیا پہ میڈیا میڈیا کھیلنے سے یہ سب نہیں ہوگا سب جانتے ہیں حقیقت کیا ہے اگر اتنے برے حالات آ چکے ہیں جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ حکومت کے اندر ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کی اوپر تنقید ہو رہی ہے تو ان ہاؤس چینج ایک آئینی طریقہ ہے اس حوالے سے اطلاعات بھی مل رہی ہے کہ شاہد امپوزیشن اس حوالے سے جو ہے سر جو ہے اپنا جور چکی ہے مشاورت ہو چکی ہے تو کب تک ان ہاؤس چینج کو ہم ایکسپیکٹ کریں بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ جو میں ان کے عمران خان کے سٹیٹمنٹس دیکھتی ہوں جب ان کی ان کی میں دیکھتی ہوں کہ ان کو کوئی پانک سیچویشن ہے تو مجھے اور ان کے بزراء کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں اس سے مجھے یہ صاف لگتا ہے کہ ان کا جو انجام ہے وہ بہت قریب ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس نالائکی بے حصی نا اہلی سے تاریخ کی بدترین نالائکی سے جتنی جلدی نجات دلائی جائے اتنا پاکستان کے حق میں اچھا ہے کیونکہ پاکستان اب یہ حکومت ایک دن کے لیے بھی افورڈ نہیں کر سکتا اور جس قسم کی ان کی کارکردگی ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم پر رحم کھانا چاہیے مہینہ میں ہم دو مہینے کچھ پتا دیں یا مہینوں کے انظار ہے ہفتوں کا انظار ہے یا سیمائی کا انظار گزار ہے میرا یہ خیال ہے کہ جو میں ان کے حالات دیکھ رہی ہے مجھے یہ مہینوں اور ہفتوں کی نہیں چند دنوں کی بات نظر آ رہی ہے مہینہ یہ بتائیے گا کہ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ فوج کا جو ہاتھ ہے وہ مروضہ حقومت کے سر پر کرتے ہیں کیا ان کا یہ پیان بھی ایک سوچا ہے یا واقعی فوج آج بھی سیاست کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر لیے مجھے تو پہلے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس بات کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جی میرا تو دل ہے کہ میں ان سے یہ پوچھوں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ سیاست پہ توجہ دیں لانگ مارچ پہ توجہ دیں آپ پہلے اس بات کا جواب دیں کہ مری کے اندر آپ کی غفرت کی وجہ سے آپ کی نا اہلی کی وجہ سے آپ کی نالائکی کی وجہ سے آپ کی بے حصی کی وجہ سے کئی خاندان جو ہے وہ اپنی جان سے گزر گئے جان سے ہاتھ دو بھیٹھیں اور جب آپ کے ہاتھ پہ اتنا بڑا خون ہو جب آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہو تو آپ کو یہ خیال بھی کیسے آتا ہے کہ آپ اس قسم کے سیاسی بیانات دیں اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ جو بے حصی اس دن دکھائی گئی وہ وزراء نے جو بیانات دیے یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی پچھتر سالوں کے اندر جب بھی عوام پر کوئی قیامت ٹوٹی جب بھی عوام پر کوئی قیامت ٹوٹی جب بھی عوام کے اوپر کوئی مصیبت آئی انہوں نے اس کا ذمہ دار اموات کا ذمہ دار عوام کو ہی ٹھہر آیا تو کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اگلا جو سٹیٹمنٹ عوام کا قصور ہے وہ قصور جو ہے اینڈ میں عوام کا نکلتا ہے اور چاہے وہ کوئیٹا میں ہزارہ برادری کی لاشوں کا معاملہ ہو ان کو کہا گیا کہ میں بلاک میل نہیں ہوں گا اور یہاں پر چھتیس گھنٹے لوگ برف باری میں دبے رہے برف باری میں ان کی قبرے بن گئیں کسی کے کان پہ جھون تک نہیں رہی گی میں تو اس چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ شباز شریف صاحب جب بوٹ پہن کر اپنی ذمہ داری کا اور احساس کرتے ہوئے جب وہ سلاب کے پانی میں اترا کرتے تھے تو ایک شخص یہ کہا کرتا تھا تکبر میں کہ یہ شباز ہے اور یہ جو ہے وہ شبازی ہے تو میں تو انتظار کرتی رہی چھتیس گھنٹے جب لوگ مدد کے لیے پکارتے رہے مری میں تو مجھے تو انتظار تھا کہ عمران خان صاحب بھی شہباز شریف صاحب سے بوٹ مانگے تو وہ اتریں گے وہاں پر اور برف میں جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ میں ہاتی کہ یہ بے حصی کیا ہے اور پھر اس کا بھی الزام سیاہوں پر آیا کہ سیاہ جو ہیں وہ سارے مری کے طرف ان کا رخ کر لیا بھئی حکومتیں اس طرح چلتی ہیں کیا حکومت کو اس طرح چلایا جاتا ہے آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے فورکاسٹ کو دیکھنا تھا پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ اتنی گاڑیوں کا مری میں داخل ہونے دینا ہے اور اس کے بعد روک دینا ہے چھتیس گھنٹے آپ اپنے ہیٹڈ کمروں میں سوئے رہے آپ کے ہیٹرز آن تھے جو کہ سرکاری خرچ پر چلتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گیس کی بجلی کی کیا پرائیسز ہیں آپ اس میں سوئے رہے لوگ وہاں مرتے رہے آپ کو مدد کے لیے پکارتے رہے آپ وہاں نہیں پہنچے اور آپ کے پاس سیاست کے لیے ٹائم ہے بڑے افسوس کی بات ہے تو ہٹھانے کا طریقہ کیا آگا آپ نے کہا ان کو جلد سے جلد ہٹھایا جاء میں نے تو آپ کو یہ کہا کہ انشاءاللہ دنوں کا مامن ہے انشاءاللہ انشاءاللہ طریقہ کار بھی آ جائے گا سامنے آپ سب کے انشاءاللہ اگر ان اوسٹ چینج آتا ہے اور اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے زرادن کو اٹانے میں تو سجیسٹڈ نیمز کون سے ہیں پیپلز پارٹی کا ہوگا مسلم لیگون کا ہوگا یا کون ہوگا جو آتے آئے گی جی ڈی اے کا تو نہیں ہوگا مہم کہیں بھئی یہ تو بہت قبل از وقت بات ہے یہ تو پہلے سب سے جو ہماری کوشش ہے وہ یہ ہی ہونی چاہیے کہ اس نا اہل حکومت سے عوام کی جان چھڑائی جائے باقی یہ سب وقت آنے پہ تیع ہو جائے گا انشاءاللہ نوشریف صاحب کب تک آئیں گے پاکستان آپ لو یہ سوال پوچھ پوچھ کے تھکتے نہیں میان صاحب انشاءاللہ بہت جلد پاکستان آئیں گے لیکن اس کا وقت کا جو تیعون ہے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون تیع کری میڈم کیا کہیں گی آپ کے پی ٹی ایم کی جانت سے بہت دفعہ حکومت گرانے کا جو ہے کاؤنڈاؤن بھی دیا گیا تو اب سمجھتی ہے کہ اس بار جو ہے عوام بھی بڑی پریشان ہے جب وہ پوزیشن جماعتیں بھی کٹی ہیں بجٹ سے پہلے کوئی کاؤنڈاؤن میں حکومت جا سکتی ہے جتنی جلدی پی ٹی ایم کو تھی حکومت گرانے کی عوام کو ہے مجھے لگتا اس سے زیادہ جلدی اس حکومت کو خود ہے اپنے آپ کو گرانے کی تو انشاءاللہ حکومت بھی کوشش کر کیا کہ میرانعواز شریف کو واپس لائے جائے اس حوالے سے قانونی جو چارہ جو کری کا کار ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے حکومت نے جو نواز شریف کے خلاف کیا ان کو کرپٹ قرار دینے کی کوشش کی ان کے خلاف پروپیگینڈا کرنے کی کوشش کی ان کو پولیٹیکلی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ان کو فائننچلی ختم کرنے کی کوشش کی ان کو ان کے خلاف سمئر کیمپینز چلائیں ان کو فیزیکلی بھی نقصان پہنچانے کی ان کی زندگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ حکومت اس میں فیل ہوتی آئی ہے اور اب یہ صرف توجہ ہٹانے کیلئے یہ روز کی بات ہے تو یہ روز کے بہانے ہیں دائیورجن ٹاکٹکس ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف کا بال بھی اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے قدرت نے یہ بات ثابت کی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نواز شریف آج بھی ابھی ابھی ایک سروے آئے میں اس میں آپ دیکھ لیں آج بھی لوگ اس سارے پروپیگانڈا کے باوجود اگر نواز شریف پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے مسلم لیگ نون پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے تو عمران خان صاحب کو اپنے ورلڈ کپ میں چلو بھر پانی بھر لینا چاہئے اور آگے آپ سب جانتے ہیں کہ محاورہ کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے میں نے مجھے بتائیے گا کہ جنرل فیض حمید کی اوپر تو آپ نے تنقید کی تھی اور انہوں نے کہا کہ سیاست میں انہوں نے بیجا مداخلت کی ہے اور عمران خان کو سپورٹ کی تھی ہے تو موجودہ دی جی آئی سائی کے حوالے سے کوئی شکایت آپ کو ملی ابھی تک جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں اور ایک اچھے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں اور اپنے جو پروفیشنل جوٹیز ہیں وہ ہی انجام دے رہے ہیں تو یہی بات درست ہے یا دیکھیں مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ جو غلطیہ ماضی میں ہوئی ہیں وہ نہیں دورائی جائیں گی اور پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے گا اور کیونکہ پاکستان کی بقاہ پاکستان کا فیوچر پاکستان کی سکسس صرف اسی میں ہے کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں قانونی حدود میں رہ کر کام کرے اور اگر یہ ہے تو پاکستان کی بقا ہے سلامتی ہے کامیابی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی